شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہمیشہ اپنی قدرت پتاقت رکھتا ہے السلام علیکم دوستو سیرات ویس چینل میں میں آپ کا خیر مخدم کرتا ہوں دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بہت بڑا تاجر تھا اس کے پاس کافی مال دولت تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی رحمت سے نوازہ ہوا تھا اور اس کے پاس ایک خوبصورت سی لونڈی بھی تھی جس کے لب شکر کی مانت بہت زیادہ میٹھے تھے اچانک وہ تاجر سوچنے لگا کہ میں اپنی لونڈی کو بیچ دوں تو آخر کار اس تاجر نے اپنی لونڈی کو بیچ دیا مگر چند ہی دنوں کے بعد وہ بے قرار ہو گیا اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اس کی یاد میں ہمیشہ تڑپتا رہا اور وہ پشتانے لگا اور بہت پریشان ہو گیا آخر کار وہ بے قرار ہو کر لونڈی کے نئے مالک کے پاس گیا اور اس سے دوبارہ اسی لونڈی کو ہزاروں دینار دے کر اس مالک کو دینا چاہا اور اپنی لونڈی کو واپس لینا چاہا مگر اس لونڈی کے نئے مالک نے ہزاروں گناہ زیادہ قیمت پر بھی اس لونڈی کو بیچنے سے انکار کر دیا وہ تاجر اس کے عشق میں جل رہا تھا بہت غمناک ہو گیا وہ اور وہ اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا واپس لوڈ گیا اور وہ رو رو کر یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے یہی غم کافی ہے اور یہی داغ مجھ جیسی کیلئے ایک سزا ہے کہ میں اس لونڈی کے ساتھ عشق کر بیٹھا اور میں نے اپنی ہماقت سے اور اپنی عقل کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے محبوبہ کو چند دیناروں میں فروخت کر ڈالا پھر وہ تاجر اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اے تاجر تُو نے دن دہارے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا نقصان کر ڈالا